ہلو دوستو یہ ہنڈائی ورنڈا ڈیزل تو اس کی آج کر رہے ہیں ہم سرویس اس کا میں نے انگین آئیل بھی نکال دیا ہے اور اس کے چیمٹے بھی کھول دیا ہے میں ابھی آپ کو چیمٹے دکھا دوں گا اور یہ اس کی ڈس پیٹ کی پلیٹ ہوتی ہے اس میں بھی پروبلم ہی آ رہی تھی کہ زیادہ گھز گئی تھی تو میں اس کو بھی چینج کروانے والا ہوں ہوں فرنڈز یہ میں نے ڈک پہ گاڑے چھڑا دی ہے پوری اور نیچے سے پوری طرح سے اس کو چیک کر رہا ہوں کہ کہاں کہاں پروبلم آ رہی ہے گھڑوں میں جا کے اس کے اندر تھوڑی نویز آ رہی تھی تو میں نے سسپینجل چیک کیا ہے تو چاکر تو ٹھیک تھے بلکل سارے بٹ چیمٹے کے بچ اس کے زیادہ کٹے ہوئے تھے تو میں صرف اور صرف چیمٹے کے بچ چینج کروا رہا ہوں فرنڈز دکھاتا ہوں میں آپ کو ہوگی یہ ہے اس کے چیمٹے ہنڈا ہی بڑھنا گئے یہ اس کے بچ کٹے میں آپ دیکھ سکتے ہیں روڑ روڑ کٹی ہوئی ہے اگر یہ کام کمپنے میں ہوتا تو اس کے پورے پوری چیمٹے ہی چینج ہوتے ہیں وہ اس کے بچ چینج نہیں کرتے ہیں اور یہ اس کی گولی ہوتی ہے فرنڈز یہ لوگ ہوتا ہے یہاں سے لوگ کھل گیا اور یہاں سے نکل جاتی ہے تو کیونکہ یہ کام ہمارے پاس ہو رہا ہے تو ہم تو چیمٹے نہیں چینج کریں گے بلکل ہی زیادہ خرچہ نہیں بڑھائیں کسٹور کا کھالی اس کا بچ چینج کر دیں گے پریس پہ سامنے پریس میشین لگ رہی ہے پریس سے نکل جاتے ہیں اور ایسی نئے بچ جو ہے پریس پہ پھٹ ہو جاتے ہیں یہ اس طرح سے نکلیں گے ایک بچ ہوتا روڑکا ہے ایک بچ سائیڈ اور ایک پس چیمٹا گولی ہوتی ہے یہ اس کے نئے والے بچ ہیں فرنڈز دونوں اور یہ پرانے والے پریس میشین پہ لگا کے دبا دی جاتے ہیں پرانے والے بچ نکل کے نئے والے بچ فیڈو ہو جاتے ہیں بہت آسانی سے